اللہ اکبر جیسے دشواری ہوتی ہے جس کے باعث وہ صرف لمبائی کو چھوٹا کرنا وہ منع ہے شریعت میں البتہ احرام کے بعد اپنے بال کاٹ سکتی ہے اگر ایک عورت ڈیڑھ مہینے سے اس کو حمل ہے کیا وہ اس کا اسکات کرا سکتی ہے اسکات کرانا بہرحال بغیر عذر کے حرام ہے اگر چند مسلمان لیڈی ڈاکٹر کہیں کہ ضروری ہے پھر کرا سکتی ہے بیوی کے انتقال کے بعد شوہر حق المہر کس طرح ادا کرے اگر زندگی میں نہیں دی تو مرنے کے بعد اس کے واسوں کو دے بیوی کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے جب دوسرے کو دیکھنا گناہ ہے تو بیوی کو دیکھنا ثواب ہے کچھ خواتین ہیں یعنی کہ پردہ بھی کرتی ہیں لیکن ناخن بڑھاتی ہیں ناخن بڑھانے کا کرکنا گناہ ہے ناخن تو کاٹنے کا حکم ہے ناکہ بڑھانے کا موت سے پہلے موت کی تیاری کا معنی یہ ہے کہ اپنے آمال پر نظر ڈالو کہ میں کوئی کام گلاہ والا تو نہیں کر رہا اس سے بچے اور نیک کام کریں اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اللہ کی رضا میں لگے یعنی اللہ نے ہمیں پاؤں دیا ہیں تو وہ نماز کے لیے آئیں مسجد کے لیے آئیں نہ کہ وہ گندی جگوں پہ جائیں میرے میاں باہر ہوتے ہیں سبر کے لیے ایک تو اللہ کا ذکر کریں دوسرا تھنڈی چیزیں استعمال کریں غنی صاحب دبائی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا پردیس میں چار مہینے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں موسیٰ صاحب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ کمائی کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے جابز کے لیے باہر جاتے ہیں شادی شدہ ہوتے ہیں دو دو سال تین تین سال وہاں رہتے ہیں اور کئی ایسے واقعات ہیں آپ کے یقین مشاہدے میں ہوں گے کہ پیچھے کافی ساری آزمائشیں ہیں ان کی جو بیوی ہیں وہ آزمائشیں امتلا ہوتی ہیں اس پر تفصیلی ذرا سے بریف کر دیں ناظرین مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفظہ سے پوچھا تھا کہ عورت شہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے صحابیات تھی اور بھی دوسری صحابیات تھی ان سب نے کہا کہ انتہائی مدت عورت کی صبر کی چار مہینے اس بیس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین سرحدوں پر ہیں چار مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر جائیں گے یہ وہ دور تھا جس وقت بے حیائی کا وہ طوفان نہیں تھا جو ہمارے معاشرے میں انٹرنیٹ پر بےہدہ چیزیں ہیں اور جو کچھ معاشرے میں آج کل بے حیائی ہو رہی ہے واتس ایپ فیس بک کے ذریعے جو مرد اور عورت کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں یہ وہ چیزیں نہیں تھیں تو اتنا پاکیزہ دور تھا خالفہ راشدین کی حکومت تھی تو اس پاکیزہ دور میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت چار مہینے سے زیادہ شہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کو گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آج کے دور میں یہ کیسے کہا جائے گا کہ سال سال دو دو سال کے لیے اپنی بیوی سے دور رہا جائے جوان بیوی سے اور جو ہے وہ اس پر شیطان جو ہے نا بلکل دس طرح حاصل نہیں کرے گا تو جائز تو ہے سال کے آپ دس سال بھی رہ سکتے ہیں بیوی کی اجازت سے لیکن یہ چیز مشاہدے کے بھی خلاف ہے جو آج کل لوگوں کے مشاہدوں سے جو چیز سامنے آ رہی ہے اور تقوی کے بھی خلاف ہے تو فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم چار مہینے میں ایک مرتبہ اپنے گھر کا ضرور چکر لگایا جائے یا اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو لے کر جائیں اگر آپ یعنی ایسا نہیں کرتے تو کسی بھی گناہ میں اگر آپ پڑ گئی اور صرف عورت کو خطرہ نہیں ہے مرد کو بھی تو خطرہ ہے نا جو ایک سال اپنی بیوی کے بغیر رہ رہا ہے تو وہ کیسے اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے تو یہ اس رسم کو ختم کرنا چاہیے اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے جہاں تک جائز نا جائز کا مسئلہ ہے وہ تو ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر اگر بیوی اجازت نہ دے پھر چار مہینے آپ اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے اور اگر بیوی اجازت دیتی ہے لیکن آپ کو غالب گمان ہے کہ وہ کسی برائی میں مختلع ہو جائے گی تو بھی آپ کے لیے باہر رہنا جائز نہیں ہے یا تو اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھا جائے یا اپنے ملک ہی میں جوب تلاش کی جائے بہت بہت شکریہ مخصہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائے بھی ضرور کریں